اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہی وصحبہ اجمین اما بات قصے انبیاء علیہ السلام کے اس سلسلے کی چھٹھی کڑی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آج ہم بات کریں گے سلسلے انبیاء میں دوسرے نبی عدریس علیہ السلام کے بارے میں عدریس علیہ السلام یہ آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی ہیں بلکہ امام ابن اصحاق رحم اللہ جو مغازی اور سیر کے بڑی معروف امام ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ عدریس علیہ السلام کی پیدائش کی وقت آدم علیہ السلام زندہ تھے آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر تین سو آٹھ سال تھی لیکن بہرحال یہ باتیں کہیں صحیح سنت سے موجود نہیں ہیں یہ ان کا لکھا ہوا ہے ان کا بیان ہے واللہ عالم کہاں سے انہوں نے اخص کیا ہے لیکن آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نمبر پر انہی کا تذکرہ ملتا ہے بعض روایتوں میں آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے شیس بن آدم کے نبی ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے بلکہ صحیح بن ہی بان میں بھی ایک روایت ہے جس کے الفاظ انزلہ علیہ شیس خمسون صحیفتن کہ شیس یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس پر پچاس صحیفیں نازل کیے گئے لیکن یہ روایت سخت ضعیف ہے مستند نہیں ہے معتبر نہیں ہے اس لئے ہم اس پہ بہت زیادہ اعتماد نہیں کر سکتے بہرحال بہت سارے لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے شیس کو نبوت ملی اور وہ بھی نبی تھے اس کے بعد عدریس علیہ السلام ہے لیکن شیس بن آدم کے بارے میں ایسی کوئی مضبوط بات ہمارے سامنے نہیں ہے اس لئے دوسرے نمبر پر ہم عدریس علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں عدریس علیہ السلام کے بارے میں باقاعدہ قرآن میں ذکر ہے اور اسی طرح صحیح احادیث میں ذکر ہے اب آئیے وہ آیات اور وہ احادیث دیکھ لیتے ہیں جن میں عدریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن میں دو جگہ اللہ حرب العالمین نے عدریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے ایک سورہ مریم آئے چھپن اللہ فرماتا وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ عِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ سِدِّيقًا نَبِيًا کہا کہ یہ کتاب میں عدریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے وہ سچے نبی تھے وہ نبی تھے صدیق تھے اور آگے ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا اس آیت میں اللہ حرب العالمین نے عدریس علیہ السلام کو تذکرہ کیا ہے ان کی ایک خوبی بیان کی ہے کہ وہ صدیق تھے اور ان کا یہ معاملہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا اب یہ بلند مقام سے چاہم مراد ہے اس کے بارے میں کئی طرح کی باتیں ملتی ہیں ایک طریقی بات تو بلکل وہی ہے جو عیسی علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ عیسی علیہ السلام کی طرح ان کو بھی اللہ نے زندہ اٹھا لیا لیکن اس بات کا واضح کوئی ثبوت نہیں ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عدریس علیہ السلام آسمان میں اٹھائے گئے اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی آسمان میں فرشتے ان کو لے کر گئے تھے اور وہیں ان کو موت آئی یعنی زمین پر ان کو موت نہیں آئی ہے وہیں پر ان کو موت آئی اور وہیں سے ملک الموت موت کا فرشتہ ان کو روح لے کر چلا گیا تو کچھ لوگ یہ تفسیر بھی پیش کرتے ہیں لیکن اس کی بھی کوئی واضح دلیل نہیں ہے ایک اور تفسیر کی آتی ہے کہ اس سے مراد جنت ہے یعنی اللہ رب العالمین نے عدریس علیہ السلام کو جنت میں مقام دیا تو اس میں تو کوئی دورا ہے ہی نہیں یعنی ہر نبی جنتی ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے البتہ جب کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے مانیں گے کہ اللہ تعالی نے بہت بلند مقام دیا وہ کیا ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جنت میں بہت بڑا مقام ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے لیکن صحیح روایات کی فیرست میں اس کی بہت زیادہ وضاحت نہیں ہے تو یہ پہلی آیتیں سورہ مریم میں جس میں اللہ تعالی نے عدریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں دوسری جگہ جہاں اللہ رب العالمین نے عدریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے وہ سورہ انبیاء ہے آیت نمبر پچاسی اللہ فرماتا ہے اللہ نے ذکر کیا عدریس علیہ السلام کا ذلکف اور کہا کہ یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے تو یہاں اللہ رب العالمین نے عدریس علیہ السلام کا ایک اور وص بیان کیا ہے کہ وہ سابرین میں سے تھے صبر کرنے والے تھے تو یہ قرآن میں دو آیات ہیں جہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے تعلق سے بہت زیادہ تفصیل قرآن مجید میں موجود نہیں ہے اب آئیے احادیث کی طرف چلتے ہیں احادیث میں جہاں عدریس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے تو صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث امت تین ہجار دو سو ساتھ اس میں اللہ کے نبی اس علیہ السلام کے ساتھ جو میراج کا واقعہ پیش آیا اس کا بیان ہے بڑی لمبی روایت ہے اور اس میں ذکر ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو کیا ہوا تو دیکھیں اس کے الفاظ ہے فَأَتَيْنَ السَّمَاءَ الرَّابِعَتَ کہ ہم چوتھے آسمان پر پہنچے قِيلَ مَنْحَدَا تو چوتھے آسمان پر جب ہم پہنچے تو کہا گیا مَنْحَدَا یہ کون ہے قِيلَ مُحَمَّد جواملہ کی محمد ہے قِيلَ وَقَدْ اُرْسِلَ إِلَيْهِ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے یہاں پہ قِيلَ نَام کہا ہاں قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِئِمَ الْمَجِئُ جَا تو ان کو استقبال کیا مرحبہ کہا کہا کہ بہت اچھی شخصیت یہاں پہ تشریف لائی ہے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَآتَيْتُ عَلَى إِدْرِيس اس کے بعد میں ادریس علیہ السلام کے پاس آیا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ میں نے ادریس علیہ السلام کو سلام کیا فَقَال تو ادریس علیہ السلام نے کہا مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِئٍ وَنَبِئٍ تو انہوں نے مرحبہ کہا کہا کہ ایک بھائی اور ایک نبی کا استقبال ہے تو یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے جس میں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے اور یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام جب مراج میں آسمانوں کا سفر کر رہے تھے تو جہاں بہت سارے انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئیں وہیں ادریس علیہ السلام سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کو سلام کا تھا اور تھوڑی سی بات چیت ہوئی تھی اس کے علاوہ کچھ اور روایتیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ان میں بھی ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے لیکن واضح طور پر ان کا نام منشن نہیں ہے اور نہ کوئی واضح دلیل ہے کہ اس سے مراد ادریس علیہ السلام ہی ہے مثال کا طور پر ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک نبی تھے جو خط لکھتے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ادریس علیہ السلام ہی ہیں کیونکہ بہت سارے اہل تصویر نے لکھا ہے کہ ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کیا یعنی قلم استعمال کیا ادریس علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر کوئی قلم پہن استعمال نہیں کرتا تھا تو یہ باتیں گئی آتی ہیں کہ اہل تصویر نے یہ ذکر کیا ہے کہ قلم کی ایجاد کرنے والے یہی ہیں اس لئے جن احادث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایک نبی تھے جو لکھتے تھے اس سے مراد یہی ادریس علیہ السلام ہے واللہ ہو عالم آگے بڑھتے ہیں ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات بڑی مشہور ہے بہت سارے لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں اور یہ روایت ہے امام ابن ابی حاتم کی امام ابن ابی حاتم نے ایک روایت نکل کی ہے جس میں وہ ابن اباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نکل کرتے ہیں لیکن یہ روایت صحیح سنت کے ساتھ نہیں مل سکی ہے مجھے اس میں ہے کہ ادریس علیہ السلام یہ خیات تھے یعنی درزی تھے کپڑا سلتے تھے اور آگے یہ بھی ہے کہ جب بھی وہ سوئی استعمال کرتے تھے تو ہر موڑ پہ کہتے تھے سبحان اللہ تو اس طرح سے فکانا یمسی حین یمسی وَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ أَفْضَلَ عَمْلًا مِّنْهُ تو کہتے ہیں کہ جب وہ یہ کاروبار کرتے تھے تو اپنی کاروبار میں یہ ذکر بھی شامل کر لیتے تھے تو اس کا نتیہ ہوتا تھا کہ جب شام ہوتی تھی تو ان سے بہتر عمل کسی اور کے پاس نہیں ہوتا تھا لیکن اس کی صحیح نہیں ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ ادریس علیہ السلام درزی تھے خیات تھے اور آج کل بہت سارے درزی لوگ اپنے آپ کو ادریسی بھی کہتے ہیں شاید اسی وجہ سے کہتے ہوں لیکن برہر صحیح صحیح سے اس کا ثبوت نہیں ہے خلاص اقلام یہ کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے اہل تفسیر نے اور بہت ساری روایتیں ہیں میں نے جانبوش کرو وہ ساری روایتیں چھوڑ دیئیں کیونکہ بہت زیادہ ضعیف ہیں بہت زیادہ کمزور ہیں اور صحیح روایات اور بہتر روایت آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے ان میں قرآن کی دو آیات ہیں اور صحیح بخاری کی ایک صحیح حدیث ہے جو واضح طور پر ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کے علاوہ اور بہت کچھ تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے اس میں کوئی صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اسرائیلی روایات ہیں لیکن جو صحیح باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تو یہ چند باتیں تھیں ادریس علیہ السلام کے تعلق سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کے نقشے قدم پر چلائے جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے اور جب موت دے تو ایمان پر موت دے آمینی رب العالمین آمینی رب العالمین